اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمڈٹ برڈ جس میں میں لے کے آتے ہوں ٹرائولنگ سے ریلونٹ ویزا اور جاب سے ریلونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے لائک کر دیجئے کا چینل کو شیئر کر دیں ان لوگوں تک جن کو کے یو اے سے ریلونٹ انفرمیشن کی ضرورت ہے چاہے وہ ویزرڈ ویزے کے حوالے سے ہے ورک ویزے کے حوالے سے ہیں یو اے میں کوئی بھی فائن ہے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر کے فیس بوک پہ فالو کر لیجئے گا انسٹاگرام پہ بھی فالو کر کے اپنی کیوری سینڈ کر سکتے ہیں اس میں سمپٹ سے آپ کو کیوری سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے میں آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گی اس کے بعد میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی ٹھیک ہے اگر وہ میرے نالیج میں چیز ہوئی تو ورنہ یہ ہے کہ میں کسی بھی پی آر او سے یا کسی بھی ٹائپنگ سینڈر والے سے کانٹیک کر کے آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میں ایک نیو کورس لانچ کرنے کے لیے جا رہی ہوں وہ بھی انقریب انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا اور جو ہے وہ کوئی پیڈ کورس نہیں ہوگا فری ہوگا جسٹ لوگوں کی ہیلپ کے پوائنٹ او ویو سے وہ جو ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو لائف میں کچھ نہیں کر سکتے اور کمنٹس باکس میں آکے صرف ان کو کمنٹس ہیں وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور یہ فری آف کورسٹ جو ہے وہ کورس ہے اس کی کوئی بھی کوئی فیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ آپ اگر اس کو وچ کر لیتے ہیں ایزا صدقہ جالیا اس میں یہ ہے کہ آپ کو جوب اپلائے کرنے کا فل میتھرڈ پتہ چل جائے گا یہ ورڈ وائیڈ آپ نے کس طرح سے جوب اپلائی کرتی کرنی ہے پروفائل کس طرح سے اکٹومیزیشن کروانی ہے اس کے علاوہ ریزیوم کس طرح سے بنانی ہے اور اس کو منٹین کرتے ہوئے کس طرح سے آپ نے فردر جو ہے وہ چیزیں کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ریزیوم کے اندر ہوں گی اور یو اے ای کی مارکیٹ میں میں ڈیفرنٹ جو جوبز ہیں جیسے ٹیچر جوبز ہوگی گلز کی جوب وائز کی اور ڈرائیور سیکیورٹی گارڈ اس طرح کی جو جوبز ہوتی ہیں اس کے میں آپ کو سکوپ بتاؤں گی اسی کورس کے اندر کہ آپ اگر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے لیے کونسی جوب کے لیے الیجبل ہیں تو چلیں فی الحال جو ہے الحمدللہ میرے سیون تھاؤزن سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں جلدی جلدی سبسکرائب کی بٹن کو کلک کر کے کمپلیٹ کروا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ تری تھاؤزن آگے ہیں وہ بھی جلدی جلدی کمپلیٹ کر دیں تین تھاؤزن ہونے میں یہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے سلولی سلولی ہو رہا ہے بٹ یہ ہے کہ الحمدللہ سیون تھاؤزن کا ٹارگٹ میں پورا کرنے والی اس کے بعد ٹارگٹ ہے میرا ٹین تھاؤزن وہ بھی انشاء پینلل کو شیئر کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے ضرور پورا کروائیں گے چلیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ آج کا ٹاپک ہے کہ آہ ویزا ایکسٹینشن چاہے وہ ریزیڈنس ویزا ہے یا ویزیڈ ویزا اس کے اندر جو چینجنگ آئی ہے وہ چینجنگ کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھا سکے اور ان اپلیکیشن کا میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ ایزا و ویزیڈر ایزا ریزیڈنس آپ کے موبائل میں اندر ہونی چاہیے اور وہاں سے آپ خود ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں بینہ کسی کی ہیلپ لیے اور بہت ایزی میتھڈ ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ لاسٹ میں جا کے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ایکسٹینشن کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی کیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کچھ ٹائم دیا جاتا تھا کہ آپ اپنا ویزا جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروائیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ نہیں کرواتے تھے تو کیا آپ کے اوور سٹے ہونے کا فائن جو ہے شروع ہو جاتا تھا اب کیا ہوا ہے کہ لیکن اس کے اندر یہ تھی فلیکسبلٹی دی جاتی تھی کہ کچھ ٹائم دیا جاتا تھا اس کے بعد آپ کے اوور اوور سٹے کا فائن لگتا ہے بات اب یہ ہے کہ یہ چیز ختم کر دی گئی ہے اب جس دن آپ کا ویزا ختم ہوگا اسی دن سے آپ کے اوپر فائن لگنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری جو تبدیلی آئی ہے دوسری یہ ہے کہ اگ اگر آپ نے ویزا ایکسٹینشن کروانا ہے ون منت کا تو آپ یو ایم کے اندر موجود ہیں تو آپ یہاں سے ہی ویزا جو ہے ایکسٹینشن کو اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں ویزا رینیول کروا سکتے ہیں اپنا ویزٹ ٹھیک ہے لیبرٹ اگر آپ کو ٹو منس کا کروانا ہے تو آپ کو ان آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کو دوبارہ اپنے ہوم کنٹری جانا پڑے گا دن آپ کا ویزا رینیول ہوگا یہ ٹو منس کے ویزے کی میں بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ ریزیڈنس ویزے کی ب آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھری منت پہلے اگر آپ نے ویزے کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا کیا ون ویک ہوتا ہے یہ اس طرح ویزہ ہتم ہونے والا ہوتا تھا تو آپ اپلائے کرتے تھے بڑھ آپ تھری منت جو ہے نا مارجن رکھ کے آپ ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو کسی بھی ٹائپنگ سینٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کچھ مطلب کروانی کی ضرورت میں اپلیکیشن کے اندر وہ خود ساری چیزیں خود ہیں جس آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں فیس پے کرنی ہے سمپل میتھڈ ہے وہ میں جا کے آپ کو سکرین کے اوپر دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے لیے آپ کو سمپل جو ہیں وہ ایک ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ آپ کو یو اے ای کا ہی چاہیے ہوگا کچھ لوگ پوچھتے کہ ہم پیمٹس کرنے کے لیے کہ پاکستان کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں نہیں گورنمنٹ ویب سائٹ کے اوپر آپ پاکستان کا کوئی کارڈ استعمال نہیں کر سکتے آپ کو یو اے ای کا ہی کارڈ جائیے ہوگا اور سم ٹائم لوگ یہاں پہ پھستے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے بٹ یہ کہ پیمٹس کرنے کا سورس نہیں ہوتا اس کے لیے اگر آپ ہوتے ہیں تو ایزی لی آپ اپنی ایکسٹینشن خود سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ایکسٹینشن رینیول کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں میں آپ کو ہیلپ کر دوں گی کہ آپ کا کس طرح سے اپلیکیشن سے ساری پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے جسٹ آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر چاہیے ہوگا پاسپورٹ کی کوپی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور ایک ویلڈ ای میل چاہیے ہوگی جس کے اوپر آپ کا ویزا جو ہے رینیول ہو کے آئے گا سیم لائیڈیس ریزیڈنس کے لیے بھی یہی ہے فیلحال میں آپ کو جا کے اپنی سکرین کے اوپر دکھاتی ہوں کہ وہ کون سی اپلیکیشن ہے جو ہر کسی ریزیڈنس کے پاس بھی اور ویزیٹر کے پاس بھی جہاں سے جا کے آپ ایزیلی اپنا جو ہے ویزا رینیول کر سکتے ہیں اور جو ہے ویڈیو کو فیلحال میں یہی بھی ختم کروں گی وہ میتھرڈ ضرور سیکھئے گا اپلیکیشن بہت یوسفول ہے وہاں سے ہی آپ ویزا اپلائے کریں گے میں یہی سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور وہ میتھرڈ لازمی دیکھ کے جائیے گا نیکس پلوکل یہ مجھے اجازت دیجئے یہ وہ اپلیکیشن کون سی ہیں فرس تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے بھی اپنے موبائل میں گورنمنٹ ویب کے نام سے فولڈر بنا رکھا ہے وہیں سے یہ اپلیکیشن جو ہیں وہ میں نے بھی رکھی ہوئی ہے اور ہر ویزیٹر اور ریزیڈنس کے پر یہ اپلیکیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یو اے ای پاس ہے یہ ویزیٹر کا بھی ہوتا ہے اور ریزیڈنس کا بھی ہوتا ہے یہاں پہ جتنی بھی آپ کو اپلیکیشن لاغ ان کرنی ہوں گی چاہے وہ شاپنگ سے ریلیونٹ ہوں گی یا گورنمنٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ یو اے ای پاس ہی اوپن ہوتی اس لیے فرسٹ جو ہے نا اس کے اوپر آپ کا کاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک دوسری ہے آئی سی پی یو اے یہاں سے آپ ہر قسم کے اپنی ویزے کے لیے ہوتھ اپلائے کر سکتے ہیں جسٹ آپ کو ریجسٹر کروانا ہے میں اوپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو جسٹ اس کے پر ریجسٹر کروانا ہے سیکیورٹی بیس کی اوپر میں اپنا آکاؤنٹ لوگن نہیں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے آہ مطلب وہ ہو جاتی ہے تو اس چیز کو جو ہے آپ نے جسٹ یہاں سے یہ دیکھیں یو اے پاس کی آپ کو یہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی جسٹ یہاں سے لوگن کروا سکتے ہیں جسٹ لوگن کروانا ہے اور یہاں سے آپ اپنے ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ایپ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بھی آپ اپنے ویزے کو نینیول بھی کروا سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کی ہیلپ سے آپ اپنا ریزیڈنس ویزا بھی اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے جسٹ جو ہے وہ کرنا ہے انسٹال کرنا ہے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی ڈی آر ایف اے کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے یہ بھی یو اے ہی پاس سے ہی لوگن لوگن ہوگی دوسرا اگر یہ آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں یہ ہے امار آمیر ٹو فور سیون کے نام سے ہے ٹھیک ہے یہ آمیر سینٹر ہوتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو یہ سارا کام کروا کے دے کچھ چارجز لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہر کام آپ کا کر کے دے دیتے ہیں اس کے اندر فیک ویب سائٹیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بڑھ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ریل بتا رہی ہوں آپ نے آمیر ٹو فور سیون کیوں سرچ کرنا ہے یہ آ جائے گی آپ کے سامنے فرسٹ ہی ویب سائٹ آ جائے گی اس کے اوپر جا کے جو ہے نا آپ اپنا جو ہے کوئی بھی کسی بھی مطلب تحصیل ہے اس کے حساب سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں آپ کا یہاں پہ ہر قسم کی سرویسز ہیں یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں مزید جا کے آپ ٹھیک ہے میں اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی بٹ یہ ہے کہ جو ہے سیکیورٹی بیس کی اوپر یہ ہم ویب سائٹس یہاں پہ لوگن اور اس طرح شو نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے جو ہے اس کو آپ کو ٹرائی کیجئے اس کے علاوہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے جو ہے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ کونٹیک کر سکتے ہیں نیکس بلوکل یہ مجھے اجازے دیں اللہ حافظ